Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri ایک حدیث مبارکہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ جو شخص ہر جمعے کو اپنے والدین یا ان میں سے ایک کی قبر کی زیارت کرے اس کی مغفرت کر دی جائے گا اور اسے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے والا لکھ دیا جائے گا یہ روایت شعب الایمان میں آتی ہے حدیث نمبر 7901 اگر شعب الایمان مختلف جلدوں میں ہے تو یہ جلد نمبر 6 صفہ 201 پر آتی ہے تو اب یہاں پر جمعے سے کیا مراد میرات المناجیہ جلد نمبر 2 صفہ 526 پر آتا ہے کہ جمعے سے مراد یا تو یہاں جمعے کا دن ہے یا پھر پورا ہفتہ لیکن علماء کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ ہر جمعے کے دن والدین کی قبور کی زیارت کیا کرے اگر وہاں حاضری میسر نہ ہو تو ہر جمعے کو ان کے لیے عیسال سواب کیا کرے اور عیسال سواب کے بہت سارے طریقے کرنے کے وہ میں آپ کو الگ سے پہلے بتا چکا ہوں کوئی بھی نیک کام آپ اللہ کے لیے کریں گے اور اللہ سے دعا کریں گے کہ باری تعالیٰ اس کا عجر و سواب فلاں کو پہنچاتے کوئی مشکل کام نہیں ہے وہ مالی ہو ضروری نہیں ہے کوئی بھی نیک کام ہو سکتا ہے اور دعا تو آپ کرتے ہیں والدین کے لیے اس میں مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو اس زمن میں اس لیے لوگ جو ہے وہ زیارت کرتے ہیں جمعے کے دن خاص طور پر اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے اور ساتھی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پیر اور جمعے رات کے دن عامال اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں پیر اور جمعے رات کے دن اور جمعے کے دن انبیاء کرام اور والدین یعنی کہ ماباپ ان پر پیش کیے جاتے ہیں جمعے کے دن وہ ان کی نیکیوں پر ماباپ جو ہے اولاد کی نیکیوں پر خوش ہوتے ہیں اور ان کے چہروں کی سفیدی اور چمک میں اضافہ ہوتا ہے اور ان کے گناہوں کے سبب اولاد کے وہ غمگین ہوتے ہیں اس لیے پس تم اللہ سے ڈرتے رہو اور گناہ کر کے اپنے مردوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ یہ نواد دن اصول میں آتا ہے حدیث نمبر 925 اسی طرح الجامع السغیر کی جو شرح ہے نا التیسیر جو شرح ہے الجامع السغیر کی اس کی جلد نمبر ایک صفحہ چار سو پچاس پل بھی یہ روایت آتی ہے تو اسی طرح تم اپنے برے عامال کے ذریعے اپنے مردوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ کہ انہیں تمہارے فوت شدہ قریبی رشتداروں پر پیش کیا جاتا ہے تمہارے عامال کو تو اس زمن میں جو روایت آتی ہے وہ موسیع ابن ابی دنیا میں آتی ہے کتاب المنامات اس کے اندر حدیث نمبر 2 یہ شاید آپ کو پچھلے درست میں میں نے بتائی تھی تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ نیک عمل کرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور برے عمل سے بچے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور حیاء کیا کرے اپنے رب سے بھی اور یہ بھی خیال رکھو کہ یہ عامال پھر تمہارے ماں باپ کے سامنے جب پیش کیے جائیں گے جو اس دنیا میں نہیں رہے برزخ میں چلے گئے ہیں چاہے ماں ہو یا باپ ہو یا دونوں ہو تو سوچو ان کو کتنی تکلیف ہوگی اس لیے پھر اصحاب رسول کا میں نے آپ سے ذکر کیا حضرت ابودردہ والی واقعہ پچھلے ترس میں کہ حضرت ابودردہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے امام حضرت عبداللہ بن رواحہ کی شہادت کے بعد اس طرح دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ میں ایسے عمل سے تیری پناہ مانگتا ہوں جس کی وجہ سے میرے امام حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسوا ہونا پڑے اور پھر اس کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حدیث کی کتابوں میں یہ روایت آتی ہے اس کو امام ابن مبارک عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ از زہد میں روایت کرتے ہیں حدیث نمبر 165 اور حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ نے حضرت عثمان بن عبداللہ بن عوض کو ان کی زوجہ کے متعلق نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ عثمان اس کے ساتھ بھلائی کیا کرو کیونکہ اس کے ساتھ تمہارا جو بھی برطاؤ ہوگا وہ تمہارے سسر حضرت عمر بن عوض رحمت اللہ علیہ کو پہنچے گا تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا کہ کیا زندوں کی خبر مردوں کو پہنچتی ہے فرمایا ہاں ہر رشتے والے کے پاس اس کے رشتے داروں کی خبر پہنچتی ہے اگر اچھی ہو تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں اور اگر بری ہو تو وہ مایوس اور غمگین ہوتے ہیں اور اسے بھی ابن مبارک نے زہد میں روایت کی احدیث 447 تو اس سے اندازہ کرو اگر آپ کے پاس کوئی ایسا شخص ہے جس کے ماں یا باپ یا دونوں فوت ہو گئے ہیں آپ کی بیوی ہو یا بیوی ہے تو شور ہے اس طرح کا تو خیال کرو کہ اگر آپ اس کو کوئی تکلیف پہنچاتے ہو کوئی گزند پہنچاتے ہو اس سے وہ اداس ہوتا ہے تو یہ خبر اس کے پیاروں کو برزخ پہ پہنچے گی اور وہ اس سے مایوس اور غمگین ہو اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاچہ حضرت عباس کے صاحب زادے ہیں آپ کے پڑ پوتے ابراہیم بن صالح بن علی بن عبداللہ ابن عباس حضرت عبداللہ ابن عباس کے پڑ پوتے حضرت ابراہیم بن صالح تو جب وہ فلسطین کے حکمران تھے تو اس وقت ان کے پاس ایک طبعہ تابعی بزرگ تھے حضرت عباد الخواس رحمت اللہ علیہ وہ تشریف لائے اور نصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ زندوں کے عمال ان کے فوت شدہ رشتہ داروں پر پیش کیے جاتے ہیں لہذا تم غور کر لو کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں تمہارے کس طرح کے عمل پیش کیے جاتے ہیں کیونکہ تم رشتہ دار ہو نا حضور کے بھی تمہارے پڑ دادا حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کے چچازاد بھائی ہیں تو اس رشتے سے تم حاشمی ہو تو حضور پر بھی تمہارے عمل پیش کیے جائیں گے تو سوچو ایک لمحے کو کہ حضور کے سامنے تمہارے کیسے عمل پیش ہو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سن کر ابراہیم بن صالح اتنا روئے اتنا روئے کہ ان کی داڑی آسووں سے تر ہو گئی اور اس واقعے کو حلیت الاولیاء میں روایت کیا گیا ہے حدیث نمبر فورٹین تھاؤزن تھری ہنڈرڈ ان فورٹی فائی تو مزید بھی زندوں کے کچھ کام کتابوں میں ذکر ہیں جن کی وجہ سے مردوں کو تکلیف اور پریشانی ہوتی ہے جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ کسی کو قبر پر ٹیک لگائے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ لا تؤذی صاحبہ حاد القبر اس قبر والے کو ایزا نہ دے مصنف امام احمد کی روایت ہے یہ میں نے بھی آپ کے ساتھ شیئر کی تو بہرحال یہی کچھ باتیں آج آپ سے ڈسکس کرنی تھی تو امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کے علم میں فائدہ بھی ہوا ہوگا اور آپ کو سمجھ میں بھی آگئی ہوگی کہ جمعہ کے دن لوگ جو جاتے ہیں وہ کیوں جاتے ہیں کیوں احتمام کرتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اور کس کتاب میں کون سی حدیث اور کیا حدیث نمبریں جو آتی ہیں تو یہ ہے کہ اگر جا سکیں تو چلے جایا کریں اور نہیں جا سکتے تو ان کے لئے دعا کیا کریں اور عیسال کیا کریں تاکہ ان کے لئے برزخ میں معاملات آسان ہوں کیونکہ دیکھو یار ہم سب گناہگار ہیں ہم سب خطاکار ہیں بہت گناہ ہیں ہمارے پاس اللہ معاف کرے بس اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ باری تعالی ہمارے گناہوں کو ہماری لخصشوں کو تُو معاف کرتے ہم خطاکار ہیں اور ساتھ ساتھ عمل بھی ہمارے کوئی ایسے ہیں نہیں بس اللہ راضی ہو جائے یہ ٹوٹے پھٹے عمل ہی اللہ قبول کر لے بس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نتھ forget to like, share, comment and subscribe to say a sad qadri